سٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شہ ندیم ٹی وی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک لا ٹیسٹ اپ ڈیٹس یا ایک بریکنگ نیوز لیکن ان سب سے پہلے نئے نئے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی موجود بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی لا ٹیسٹ اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو اور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تعلیمی ادارے کھلنے کے حوالے سے ایک دیکنگ نیوز جو ایوریج مورٹینٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے چھتالیس سے چھتالیس پہ آگئی ہے اور جو روزبرا کے کیسز ہیں وہ تین ازار سر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کسیات وابستہ لوگ ہیں چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے جلے جاتے ہیں اور بہت نقصار ہوا ہے تعلیم کا پچھلے آٹھ ناؤ ماہ میں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کر رہا ہے اور بیلنس اس طریقے سے کر رہا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور اس ساتھ ساتھ تعلیم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے تو اس سلسلے میں جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نو سے بارہ نو دس گیارہ بارہ ہے یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں اور حکومتوں نے سبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس حریف کو نو دس گیارہ بارہ جو ہے وہ کھل جائیں گے اور ان کا تعلیم کا سلسلہ جو ہے امتحان کے نسبت سے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پچیس کو کلاس پری یعنی کہ پہلی سے پہلے سے لے کے آخری تک جو کلاسز کھلنی تھی اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک ہفتہ آگے کر دیا جائے گا یعنی کہ اب پرائمری اور سیکنڈری اور جو پرائمری اور سکس سیون ایٹ ہے وہ بجائے پچیس کے کھلنے کے وہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے اس کے بعد جو ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز ہیں جس کا پہلے فیصلہ پہلی فروری کو ہوتا وہ بھی پہلی فروری کو کھل جائیں گے سو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ نو دس گیارہ بارہ جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا اٹھارہ تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے سکولوں میں اور جو کلاس وان ٹو ایٹ ہے وہ اب بجائے پچیس جنوری کے وہ فروری کو کھلیں گے اور جو ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز جن کا پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی فروری کو کھلیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی تفصیلی بیعث کے بعد فیصلہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری انفیکشن کے ریٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف ہیں بہت 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 جو سینٹرز ہیں پاپولیشن کے لہور، کراچی، پشاور، ایدرباد وہاں پہ زیادہ آپ کو انفیکشن نظر آتی ہے اور کچھ اور جگہ پہ انفیکشن کم نظر آتی ہے تو اگلے ہفتے نو دس گیارہ بارہ تو کھل جائیں گے لیکن اگلے ہفتے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر میں ہم سارے ڈیٹا کا دوبارہ سٹیڈی کریں گے اور اس چیز میں غور کیا جائے گا کہ پہلی تاریخ کو کیا وہ شہر جہاں پہ انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے کیا ان کو ابھی نہ کھولا جائے تو یہ چیز جو ہے یعنی کہ ایک سمارٹ اپروچ کہنے ٹارگٹیڈ اپروچ کہنے اس کے بارے میں غور ہوگا کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہے کہ نو دس گیارہ بارہ تو سارے پاکستان میں کھل رہے ہیں لیکن پہلی تاریخ کو کیونکہ پرائیمری بچوں نے آنا ہے اور سیکنڈری اور ہائر ایڈیوکیشن نے آنا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شہروں کے در انفیکشن کتنی ہے اور اس کا حساب کتاب لگا کہ کوئی پولیسی جو ہے وہ اگلے ہفتے کی جائے گی یہ ممکن ہے ایسا فیصلہ تو نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ اگر کسی شہر میں انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ تعلیمی ادارے جو ہے نہ کھولے جائیں لیکن جو باقی جگہ یا باقی ازلہ ہے وہاں پہ کھول دیے جائیں سو ایک تو یہ ہے دوسری چیز جس کے بارے میں اگلے ہفتے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں بندش ہوتی ہے وہاں پہ جو پہلے ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن بچے آئے اور آ کے اپنا ہومورک جو ہے وہ سکول سے لے کے چلے جائے تو کیا یہ سلسلہ جو ہے اس کو بھی ہم کسی طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں جاری رکھ سکتے ہیں سو میں ایک آخری دفعہ سارے فیصلے دوبارہ دھوراتا ہوں کہ نو دس گیارہ بارہ اٹھارہ تاریخ کو گزشتہ گزشتہ فیصلے کے مطابق اٹھارہ تاریخ کو کھلیں گے یعنی کہ سارے سکولز یا انٹرمیڈیٹ کالجز جہاں پہ نو دس گیارہ بارہ کی کلاسز ہیں وہ کھل جائیں گے اس کے بعد جو پچیس کو کھلنے تھے پر پرائمری وہ نہیں کھلیں گے کلاس ون ٹو ایٹ جو ہے وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے اور ہائر ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز جیسے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی پہلی تاریخ کو کھلیں گے اگلے ہفتے مزید جازہ لیا جائے گا نیشنل کمان آپریشن سینٹر میں اور اس میں ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ شہروں میں جو وبا کی پھیلاو ہے اس کا تجزیہ اور اندازہ جو ہے وہ لگایا جائے گا تو یہ آج کے فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے شکریہ وزیر تعلیم شفقت محمود ان سی او سی میں نیوز بریفنگ دی رہے تھے انہوں نے کہا کہ کروڑا کیے گئے ان تعلیمی داروں کو اب نرحلہ وار کھولیں